ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اور دجالی فتنہ ہو دجال کا یا اس جیسی دنیا میں اور دھوکے دینے والے طبقات ہوں اللہ آپ کو سب سے بچا لے گا اور یہ عمل آپ نے ربی الثانی کے کسی بھی جمعے میں کرنا ہے لیکن اس کی بدولت اللہ تعالی آپ کو آئندہ کے لیے بھی حفاظت کرے گا جو لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو لوگ آپ کو ڈاج دیتے ہیں آپ کو بلیک میل کرتے ہیں یا آپ کے مال میں آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں پراپٹی میں دینا چاہتے ہیں یا کسی اور شکل میں آپ کو اکثر نہیں پتا ہوتا کہ کون بندہ آپ کو دھوکہ دینے والا ہے یہ عمل آپ کر لیں گے جمعہ کے دن آپ کو کوئی بندہ پورا ہفتہ دھوکہ نہیں دے سکے گا اور یہ عمل خاص ہے اور یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ قحف پڑتا ہے اگر دجال آ بھی گیا تو وہ دجال ساروں کو دھوکہ دے لے گا لیکن اس بندے کو دھوکہ نہیں دے سکے گا یعنی اللہ کی اتنی مدد اس کے ساتھ ہوگی تو سوچئے جب بڑا دجال آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا یہ گلیوں محلوں میں کرنے والے چھوٹے چھوٹے دجال جھوٹ بولنے والے اور لوٹنے والے دھوکہ دینے والے یہ کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں اگر دھوکہ دیں گے تو خود گریفت میں آ جائیں گے پکڑ میں آ جائیں گے تو اس لیے یہ سورہ قحف کا مضبوط عمل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ قحف جمعہ کے دن پڑتا ہے اس کی وہاں سے لے کر بیت اللہ تک یا آسمان تک نور ہی نور ہوتا ہے یعنی اللہ اس کو نور میں ڈھانپ لیتے ہیں اور وہ بندہ منور ہو جاتا ہے وہ بندہ نورانیت میں آ جاتا ہے اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے اور اس کو اصلاح قلب اور تقویت قلب اور ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے اب سورہ قحف یہ جمعہ کے دن تو ویسے ہی سنت ہے لیکن یہ آپ نے ربیع سانی کے جمعوں میں پڑھنی ہے اور آپ نے بیٹھ کر یکسوی سے مرد عورت پڑھ سکتے ہیں عورت گھر میں مرد مسجد میں یا گھر میں آفس میں ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں جہاں بھی آپ چاہیں سورہ قحف کو آپ پڑھ سکتے ہیں آپ سورہ قحف کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ پہلی پوری سورہ قحف ایک بار پڑھیں اس کی آخری رکوع کو آپ نے تین بار پڑھنا ہے تقرار کر کے بار بار اور یہ آپ نے ایک بار اس طرح پڑھ لیں اور پھر دعا کر لیں اللہ رب العزت آپ کو ہر دجال سے دھوکے بات سے فراڈی سے بچا لے گا اور آپ جب بھی کوئی ڈیلنگ کر رہے ہیں کوئی لین دن کر رہے ہیں سورہ قحف کا آخری رکوع پڑھ کے دعا کر کے جائیں آپ کو وہ دھوکہ نہیں دے سکیں گے رشتہ بھی چاہے کر رہے ہیں کوئی بندہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا آپ کے لین دن میں آپ فراڈ می اور دھوکے کا شکار نہیں ہوں گے آپ اس عمل کو اختیار کریں آپ یہ عمل کریں اور جمعہ کے دن آپ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں اور انشاءاللہ العزیز اس کی بدولت آپ انسانوں کے دجل انسانوں کے دھوکہ انسانوں کے فراڈ اور بڑا دجال اس کے دھوکہ میڈیا کے دھوکہ یہاں تک کہ ہر انس جن کے دھوکے سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے گلد فرشتوں کی ڈیوٹی متعین کر دے گا یہ کمال ہے سورہ قحف کا اور یہ عزاز ہے جمعہ کے دن کا کہ سورہ قحف کو جمعہ کے دن اگر اس طرح پڑھا جائے اللہ حفاظت کا سما فرما دیتے ہیں تو آپ نے اس طرح اس کو پڑھنا ہے اور اس کا انشاءاللہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين